اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بڑے ڈیفرنٹ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور اس ٹاپک کا تعلق ہے کہ لفظ مولوی کا کیا معنی ہے ہمارے ہاں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ان حضرات کے لیے جنہیں دینی اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ کسی لیول پر ہوں اچھا بعض لوگ جو ہے وہ اس کو مزہ کا خیز انداز میں بھی استعمال کرتے ہیں جو غلط ہے کہ یہ تو مولوی لوگ ہیں یار چھوڑو یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں یار چھوڑو یار تم بڑے مولوی ہو گئے ہو اسی طرح کچھ انجینئر مرزا ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبان سے تو حفظہ اللہ کہتے ہیں لیکن مذاق بڑاتے ہیں اور پھر لفظ مولوی پر بھی تان کشنے کرتے ہیں ٹانٹ کرتے ہیں اور اپنے تانی بڑے سمارٹ بنتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں بولا اور جن کو سمجھ میں آتی یہ بات وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی باتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں تو لفظ مولوی جو ہے نا اگر آپ کتب لغت کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا ڈکشنری کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں اگر آپ المنجت اٹھا کے دیکھیں اس کے پیج 1107 پر تو مولوی جو ہے وہ مولا کی طرف منصوب ہے المولوی اور یہ زاہد کے معنی میں بھی آتا ہے اسی طرح اگر آپ علامہ محمد بن مکرم ابن منظور افریقی جو متوفی ہیں 711 ہجری کے وہ لسان العرب میں مولوی کی طرف نسبت کرتے ہیں مولوی کی نسبت کرتے ہیں لفظ مولا کی طرف اور اسی طرح اگر آپ قائد اللغات کے پیج نمبر 929 کو دیکھیں تو مولوی کو وہ یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ شرعہ کے احکام جاننے والا یعنی شریعت کے احکام جاننے والا دین کے مسئلوں سے واقف دین کا عالم فاضل شریعت کا پکا پابند پکا دیندار شریعت کو آپ کے سامنے وضع کرنے والا کہ اس کو ظاہر کرنے والا اس کی تشریح کرنے والا اس کو بیان کرنے والا متشرع جس کو آپ کہتے ہیں مدرس کے معنی میں بھی آتا ہے معلم کے معنی میں بھی آتا ہے عالموں اور فاضلوں کا لقب بھی ہے تو وہ لوگ جو لفظ مولوی کو بڑا لوزلی لائٹلی لیتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں اور اپنے اس ٹانٹس میں زومانی الفاظ میں استعمال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے تینی بڑی سمارٹ بن رہے ہیں تو ان کو احتیاط کرنے چاہیے کہ وہ کس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں جو شریعت کا جاننے والا ہو جو دینی مسائل سے واقف ہو اچھا اسی طرح فیروز اللغات جو ہے اس کے پیج 1318 پر اس کا جو دیفنیشن جو اس کی ڈیفائن کی گئی ہے کہ شرع اسلامی کے حکام کو جاننے والا عالم دین فقیح پکا دیندار پابند شریعت معلم مدرس علماء کا یہ لقب ہوتا ہے سکولرز آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سکولر ڈیفائن مولوی اچھا اسی طرح مولا سے یہ بنایا ہوا لفظ ہے اس کے روٹ ورڈز میں لفظ مولا ہے میم واؤ لام الف اور یہ اچھا اب یہ تو ہو گئے اس کے معنی اب آ جائیں لفظ مولوی کے استعمال کی طرف آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے علماء اہل سنت اور احباب اہل سنت کے لئے لفظ مولوی اور مولانا کو استعمال فرمایا ہے فتاوہ انہیزی آپ اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایٹی فور پر آپ کو مل جائے گا کہ جس روز آپ کا سوال آیا خسن اتفاق سے اس کے دوسرے دن بریلوی سے بریلی سے مولوی امجد علی صاحب میرے ملنے کے لئے یہاں ہے تو امام احمد رضا خان نے اس کو استعمال بھی کیا ہے اپنے جملوں میں اچھا اسی طرح آپ نے مکتوبات امام احمد رضا کے پیج نمبر سکسٹی ون اور سکسٹی ٹو پر بھی شاید یہ بارت پڑی ہو کہ حاجی صاحب گئے مولوی امجد علی صاحب کے آنے پر رائے معلوم ہوگی تو اس طرح لفظ مولوی کا آپ نے یوں استعمال بھی کیا اسی طرح مکتوبات امام احمد رضا خان پیج سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری پر یہ آتا ہے کہ مولوی رحم الہی صاحب علیل ہیں یعنی بیمار ہیں دوسرے آدمی کی فکر میں ہوئے اور پھر اور مزید اس میں مولوی امجد علی کا بھی ذکر ہے تو اب مولانا رحم الہی قادر رضوی آلہ حضرت کے ممتاز خلیفہ اور منظر الاسلام میں آپ کو یہ واضح بھی کر دوں کہ مولوی رحم الہی صاحب ہیں کون اچھا شام پھر وہ مزید مکتوبات امام احمد رضا خان کے پیج سکسٹی ایٹ پر آتا ہے کہ شام کو مولوی امجد علی صاحب سے دریافت کیے پھر اس کے بعد اور اسی طرح مکتوبات ہی میں پیج ففٹی تھری پر آتا ہے کہ بنا مولانا زفر الدین قادری مولانا مولوی زفر الدین تو لفظ مولانا بھی آپ نے استعمال کیا لفظ مولوی بھی آپ نے استعمال کیا اچھا اب اسی طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا آلہ حضرت نے لفظ مولوی یا لفظ مولانا ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جو مکتبہ دیوبند سے ہوں یا پھر وہ آہل حدیث سے ہوں تو اس زمن میں اگر آپ فتاوہ رضویہ اٹھا کے دیکھیں تو آلہ حضرت نے اکابر دیوبند کے ناموں کے ساتھ بھی مولوی اور مولانا کے القاب ایڈ کی ہیں مثال کے طور پہ فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر ایٹی ایٹ پر آپ لکھتے ہیں مگر جناب کے محذب عالم مقدس متقلم مولوی مرتضی حسن صاحب دیوبندی چاند پوری اس طرح آپ نے لکھا اسی طرح جو ہے سلاہ اللہ امرت سری ان کے ساتھ بھی آپ نے لکھا گرامی منشی مولانا سلاہ اللہ امرت سری اس طرح آپ نے فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر پندرہ کے پیجز نائنٹی ون نائنٹی ٹو پر لکھا کہ جناب مولوی گنگوہی صاحب نے لکھا ہے اسی طرح آپ نے ایک جگہ لکھا کہ بنام مولوی اشرف علی تھانوی یہ مکتوبات کے پیجز لکھا اپنے مکتوبات میں کئی دفعہ پیج ایک سو سترہ ایک سو اٹھارہ ایک سو تیس ایک سو نتیس تو خلاصہ یہ ہے کہ علی حضرت نے علماء اہل سنت اور دیو بندیوں دونوں کے ساتھ دونوں کے لیے مولانا اور مولوی کے لفظ استعمال کیے ہیں تو اس سے اب آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ لغت کے اعتبار سے لفظ مولوی کے کیا معنی ہے اور پھر اس کو امام احمد رضا خان بریلوی نے کن الفاظ میں استعمال کیا ہے اہل سنت علماء کے ساتھ اور دیوبندی مکتبہ فکر کے ساتھ سنی علماء کے ساتھ تو کیا ہی ہے دیوبندی مکتبہ فکر کے ساتھ بھی کیا ہے اور آل عدیث جو ہے ان کے ساتھ بھی کیا ہے تو بارال عرف اور اسطلاح میں اللہ کا ولی اس نیک مسلمان کو کہتے ہیں کیونکہ اس لفظ کا جو معنی ہے وہ مولا سے نکلا ہے اور مولا ولی سے نکلا ہے تو ولی اس نیک مسلمان کو کہتے ہے جو کبائر سغائر اور خلاف سنت کاموں سے دائماً اجتناب کرتا ہو بچتا ہو اور فرائض واجبات اور مستحبات پر دائماً عمل کرتا ہو عامل ہو اور احکام شریعہ اور اسرار شریعت کا عالم ہو یہ عرف اور اسطلاح میں اللہ کے ولی کی دیفنیشن ہے پھر اسی سے لفظ مولا نکلتا ہے اور اسی سے پھر مولوی نکلتا ہے اسی سے پھر مولانا نکلتا ہے تو مولا کا معنی یہ ہوا یہ تو ولی کا معنی ہو گیا تو مولا کا معنی ہوا مولا کا معنی المنجد میں پیج 1107 پر آتا ہے کہ مالک آقا اسی طرح غلام عجیب بات ہے کہ مولا کا لفظ آقا کے لئے بھی آتا اور غلام کے لئے بھی آتا ہے سردار کے لئے بھی آتا ہے آزاد کرنے والا انعام دینے والا وہ جس کو انعام دیا جائے اس کیلئے بھی لفظ مولا کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح محبت کرنے والا ساتھی اسی طرح حلیف اسی طرح پڑوسی مہمان شریک بیٹا چاچا کا بیٹا داماد اسی طرح رشتے دار اسی طرح وہ جو آپ کے تابع ہوں ان تمام کیلئے لفظ مولا کا اطلاق ہوتا اور بھی بہت سے معنی ہے لفظ مولا کے تو اس لئے یہاں پر اس بات کے خیال رکھنے چاہیے کہ کبھی کبھی ہم ایک لفظ کے ایک ہی معنی سے واقف ہوتے ہیں اور سمجھتے اب مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وہی تمہارا مالک ہے تو کیا ہی اچھا مالک ہے تو یہاں لفظ مالک کے معنی میں آئے گا اور آزاد کرنے کو اور آزاد شدہ کو بھی مولا کہتے ہیں اور حلیف کو بھی کہتے ہیں اور ہر اولا کا معنی ہے لائق اور مستحق جیسا قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے سورہ قیامہ میں اور عذاب تیرے زیادہ لائق ہے تو لائق کے معنی میں فاولا آتا ہے جو ولی سے نکلائے تو دو چیزوں کے درمیان موالات کا معنی ہے ان کا ایک دوسرے کے بعد وارث ہونا جیسا کہ المفردات میں جلد نمبر دو صفحہ 292 سے 294 پر بھی اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعضی دفعہ ایک ہی ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور اس کے اندر پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس آیاء مبارکہ میں یہ کن لفظ قرب مقان کے لئے استعمال ہوتا اور نصب دین دوستی مدد اور اعتقاد کے قرب کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے اور ولایت کا معنی کسی چیز میں تصرف کرنا اور ولی اور مولا کا معنی متصرف ناصر اور دوست ہے یعنی تصرف کرنے والا ناصر مدد کرنے والا اور دوست ہے تو مومن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ مومنین کا ولی ہے اور ان کا مولا ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ولي الذین آمن سور بقرہ میں کہ اللہ مومنین کا ولی ہے تو کہیں مالک کے معنی میں آتا ہے کہیں دوست کے معنی میں آتا ہے کہیں ناصر کے معنی میں آتا ہے اس لئے جب آپ الفاظ کو دیکھیں تو اس کی تحقیق بھی کر لیں کہ یہ لفظ یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس چیز سے احتراز کریں کہ آپ علماء کرام کا مولانا وں کا مولوی حضرات کا یہ جو مذاق وڑاتے ہیں یہ دراصل ان کے اندر کی کمیاں ہوتی ہیں جو خود تو اس چیز کو لے نہیں سکتے نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ ان کو فہم ہوتی ہے نہ بات کی سمجھ ہوتی ہے نہ گہرائی ہوتی ہے نہ گیرائی ہوتی ہے تو اس لئے یہ اپنے متعصب مزاج کے تحت اپنے کھوکلے پن کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں بجائے اس کے بات کو سمجھیں اس کو مزاق میں اڑا کے اپنے آپ کو سپیریر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سپیریر لیکن لیکن شکریر کمت اور سبسکریر سیسات قدری